ایک دفعہ میرے پاس آئے اس زمانے میں مدرسہ نہیں بناتا صرف مسجد تھی دیوار ویوار کوئی نہیں تھی کھلا میدان تھا میرے پاس دو چار آدمی آئے کہ ہم جنازہ لے کے آئیں گے ذرا دیر سے آئیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ پورا تماشا کریں گے رات کے دو بجے مجھے جگایا مسجد میں معزن خادم کوئی نہیں بھی پورا خالی صرف میں کمر میں سویا ہوا تھا مجھے کہتے ہیں جنازہ آگیا میں جب باہر آیا دیکھا میں نے حضور کر کے تو یہ چھتے جو ہیں اس پر لوگ کھڑے ہیں سارے اور جنازہ یہاں سے لے کر کے گیٹ تک اتنے لمبا ہے اور جنازہ اس دیوار کے پیچھے رکھا ہے میں سمجھ گیا کہ جننات ہے ان کا قبلہ بیت المقدس ہے اب میں نے کہا آپ تو باغ نہیں سکتے ہو باغنے میں کوئی خیر نہیں ہے جنازہ تو پڑھائی لو میں نے کہا صحیح بنا جلدی کرو صحیح بنا صحیح بنائیں اور صحیح اور طرح بنائیں ایک دیسرے کے پیچھے کڑا ہوئے اسی صحیح بنائیں میں کون آنکوں کے کونیوں سے دیکھتا ہوں یہ شیطان لے کیا کر رہا ہے اور آیت الکرسی میں نے وہاں تک سو مرتبہ پوری کی اور دل مطمئن ہوا کہ انشاءاللہ کچھ کر نہیں سکیں گے آیت الکرسی ایک عجیب طاقت ہے اب میں جو اللہ اکبر کے لئے ہاتھ نکال رہا تھا تو یہ میرے ہاتھ ایسے تیجے سے برف کے ٹکڑے اسے دو لکڑی ہیں باہر نکلائی میں نے تکبیر کہی اور جنالہ ختم کیا ابھی میں نے سلام نہیں پھیرا کہ جنالہ اٹھا لیا چوتھی تکبیر اور سلام کے درمیان میں جنالہ اٹھایا اور کیسے اٹھایا اس کے نیچے ہاتھ دے دیا اور ایسا اس کو پھیرایا اور جنالہ محلات سے لے گئے مکانوں کے اوپر سے لے گئے یہ نیچے نہیں اور جنالہ کوئی ایسا جیسے بچے بال کھیلتے ہیں ایسا لے گئے میں نے کہا تو اس کو آسمان پر شڑھا ہے میرا کیا ہے میں فوراں کمرے میں گیا کمرہ بن کیا پوری رات اس کو بچا دیتے میں نے کہا خدا کی قسم جب تک ازان نہیں ہوئی اور پندرہ منٹ نہیں گزرے میں باہر آ گیا تمہارا اماموں کے تنخاتم دیتے ہو گیا یہ ہمارے دورِ حدیث کا سال تھا میں جب کلاس میں چلا گیا مولانا مفتی علی حسن سے اب ترمیدی شریف میں آئے وہ ایسا دیکھا دیکھنے کے بعد مجھے کہا کیا کرتے ہو رات کو اتنے زبردست عامل تھے حضرت انداز ہو گیا پھر جب درس ختم ہوا میں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا کہا نہیں نہیں ہے انتا خیال لوگو ان باتوں سے باز آ جاؤ یہ بہت نقصان کر دائیں ہمارے جانگیرے میں گر اکثر خالی ہوتا ہے ہم یہاں ہوتے ہیں تو خالی خانرہ دیو می گی رہا تھا یہ لوگ وہاں رہتے ہیں تو میرے بھائی مجھے شکایت کرتے تھے کہ یہاں ایک سام پہ اور وہ دورتا ہے میرے پیچھے اور سام تو خیر ہے لیکن اس کا روپ بہت زیادہ ہے وہ بھائی ہمارے جائے وہ روزانہ بیس پچیس سام مارتے تھے چنگل کی جگہ تھی روز نکلتے تھے اس نے کہا یہ ایک سام بڑا خطر مارک میں جا کے وہاں بڑا فکر مندو گر میں سویا تو خواب میں ایک جن آیا اور مجھے کہا کہ میں وہی گلشن سے آیا ہوں یہاں خیال لکنے کے لئے آپ اگر کہے تو چلے جاتا ہے یہاں سے میں نے بھائی کو کہا کہ یہاں کی چیزیں گرور نہ لے جاؤ خیال لکھو اس لئے تمہیں دوڑاتا ہے مولانا مفتی ممشفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا تھا کہ فرمایا ایک جن جو تھا وہ میرے قفزے میں تھا اکثر بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بے شک تھے لوگ انسانوں میں سے جو پناہ لیتے تھے جن مردوں سے فَزَادُهُمْ رَاقَا تو ان کی اور بڑھ جاتی مستی نخرا فَانَّهُمْ زَنُّوْا اور بے شک وہ گمان کرتے تھے کما زنن تم جیسے تم گمان کرتے تھے اللہ یبا صلی اللہ وحدہ کہ ارگز نعیب دوبارہ زندہ کرے گا اللہ کسی کو شاہد العزیز محدث دیلوی نے تفسیر فتح العزیز کے اندر ادھر صورت جن کے زیل میں تمام تفصیلات کیے جتنی دنیا کے اندر ممکن تھی اللہ